موسیقی موسیقی آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مائے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی شہادتیں محصول ہوئیں انشاءاللہ یکم رمضان المبارک 1445 حجری 12 مارچ 2024 بروز منگل کو ہوگی رمضان کے چاند سے قبل گرہ فروشوں نے مہنگائی کا چاند چڑھا دیا سرکاری نرخ نامے ردی کی ٹوکری کی نظر اشیاء خورنوس کی قیمتوں میں منمانہ اضافہ پیاز 300 سے 400 روپے فی کلو فروغ ٹیماتر ڈبل سینچری کی جانب گامزن آلو مٹر بھنڈی لیسن بھی قوت خرید سے باہر کیلہ خربوزہ بھی 200 تک جا پہنچا سیب کینو انار بھی آؤٹ اوف کنٹرول غریب کے بس میں صرف صبر کا پھل رہ گیا پوری دنیا میں رمضان میں قیمتیں نیچے آتی ہیں ہمارے ہاں بھڑ جاتی ہیں کریک داؤن کر رہے ہیں کوئی ریایت نہیں ہوگی حضیرالہ پنجاب مریم نواز نے واسے کر دیا کہا گورنس کے مسائل حل کرنے میں وقت لگے گا پنجاب کی عوام کا بنیادیہ کنھے دیں گے سیاست اور جمہوریت کی آرمے ملک میں عدم استحکام لانے والوں سے کوئی ریایت نہیں ہوگی رمضان کی آمد سے باعث بزاروں میں خریداروں کا رشت کراچی کے مختلف شارعوں پر ٹرافک جیم ایمیجنا روڈ، ماری پور، صدر، شارع فیصل، دیفنس، کالا پول پر بی ٹرافک کی روانی شدید متاثر گلسان جوہر، لسبیلا، تین ہٹی، نوٹ نازم آباد، تارک روڈ اور بہادر آباد کے اطراف بی ٹرافک جیم، گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں صدر آصف علی زرداری کی خصوصی بگی میں ایوانِ صدر آمد، مسلح فاش کی دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا صدر مملکت نے گارڈ آف آنر کا معاینہ کیا قومی ترانہ بھی بجائے کیا آصف زرداری کی ایوانِ صدر کی عملے سے پردن پردن ملاقات تقریب میں بلاوالڈھوٹو، آصف اور بختاور کی بھی شرکت موسیقی موسیقی مصدق ملک اور شیزا پاتمہ نے بھی حلف اٹھا لیا موسیقی آصفہ بھٹو کو پہلی سابزادی خاتون اول کا درجہ دینے کا فیصلہ صدر آصف زرداری نے ہدایت جاری کر دی اس سے قبل صدر یا وزیراعظم کی بیغم کو خاتون اول کا درجہ دیا جاتا ہے بیپلس پارٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر مملکت خاتون اول کا درجہ اپنے گھر کے کسی بھی خاتون کو دینے میں باختیار ہیں اور اس میں کوئی قانونی قدغن نہیں صدر کو ملنے والی مراد کا ان کے اہل خانہ پر بھی اطلاق ہوتا ہے سعودی سفیر نواخ بن سعید کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہد محمد بن سلمان کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کہا شہباز شریف کو دورہ سعودی عرب کی دعوت دی مکمل تعاون کی یقین دہانی ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق ایک کمیشنر نے کہا چیف جسٹس نے الیکشن میں گڑھ بڑھ کی تمام ٹی وی چینلز نے بیان بغیر تصدیق چلا دیا چیف جسٹس سپریم کورٹ کا دورانے سما سابق کمیشنر آولپنی کے الزامات کا تذکرہ کہا پوری دنیا میں خبر دینے سے پہلے تصدیق کی جاتی ہے کسی صحافی نے الزام لگانے والے سے نہیں پوچھا ثبوت کیا ہے کیا ہم تمام ٹی وی چینلز کو نوٹس جاری کر دیتے عدالت نے صحافیوں پر تشدد سے مطالق ایف ای اے اور پولیس کی ریپورٹس مسترد کر دی پچیس مارچ کو تفصیلی ریپورٹس طلب سینٹ کی اٹھالیس نشستوں پر دو اپریل کو پولنگ کا اعلان الیکشن کمیشن کے مطابق امیدبار کاغذات نمزدگی پندرہ اور سولہ مارچ کو جمع کر آ سکتے ہیں بازابتہ شریول چودہ مارچ کو جاری ہوگا ایوان ابالک کے باون ارکان بارہ مارچ کو ریٹائر ہوں گے سابق فاتح کی چار نشستوں پر پولنگ نہیں ہوگی حکومت ملک میں مزید مہنگائی لائے گی چند دنوں میں بزلی کی قیمتوں میں اضافہ نظر آئے گا عمر عیوب کی میڈیا سے گفتگو کہا وزیراعاصم اور پنجاب کی وزیراعلا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے آئینوں قانون میں رہتے ہوئے اسیملی اور ملک میں مظاہر کریں گے کراچی پر رمضان المبارک میں گدہگروں کی الغار کا خدشہ پولیس کا کریک ڈاؤن چار روز میں سو گدہگر گرفتار پچیس مقدمات درج حکام کے مطابق گدہگری کا منظم نیٹورک چلانے والوں کا سراغ لگایا جا رہا ہے مختلف سگنلز اور مارکٹس ٹھیکے پر دینے والوں کے خلاف مقدمات درج ہوں گے سعودی عرب خلیجی ریاستوں سمیت مشرق وسطہ میں پہلا روزہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرزندان اسلام کے روح پر برستامات برکتوں کا نزول رحمتوں کی برسات آسٹریلیا انڈونیشیا ملائشہ کے مسلمان کل پہلا روزہ اختیار کریں گے سنگاپور، فلپائن، برونائی اور امان میں بھی منگل کو پہلے روزے کا اعلان بلوچستان پوری طرح مغربی سسٹم کے نرغے میں کوئٹا اور گردنواہ میں گرد چمک کے ساتھ بارش دال بندین میں سلابی صورتحال کچھے مکانات کو نقصان ریلے کے باعث کوئٹا، دال بندین، قومی شہرہ ٹرافک کے لیے بند مستونگ میں بھی ندی نالے بپھر گئے کالات، خاران، نوشکی، سوراب، واشک میں تیز برسات پشین میں آسمانی، بجلی گرنے سے دو افراج آبہ حق محکمہ موسمیات کی مزید بارش، پہاڑوں پر برفباری کی پیشک ہوئی اسلامباد، بالائے پنجاب، خیبر پختونخا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی پانی برسنے کا امکان غزہ میں اسرائیلی جارہیت کے ایک سو ستاون روز مقدس مہینے رمضان میں بھی اسرائیلی جنونیوں کو شرم نہ آئی فضائی حملوں اور توپ خانے کی گولہ باری سے درجنوں افراد شہید بڑے پیمانے پر تباہی فوجی ٹینکوں کی خانیونس شہر کے شمال مشرق میں مکانات پر بمباری اکتوبر دوہزار تائیس سے غزہ میں اکتیس ہزار ایک سو بارہ مسلمان شہید جبکہ بہتر ہزار سات سو ساٹھ زخمی ہو چکے شہدار زخمیوں میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل پشاور کے بورٹ بازار دھماکی کی سی سی ٹی بی فوٹیڈ سامنے آ گئے موٹر سائیکل پر سوار تین دہشتگرد بارود لے کر جا رہے تھے دہشتگرد ناصر باغ روڈ پر کچھ دیر رکے اسی دوران دھماکہ ہو گیا پولیس کے مطابق دھماکے میں چار سے پانچ کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا ایک زخمی ہوا نورت کراچی میں باپ کے ہاتھوں جلائی جانے والی پانچ سالہ بچی بھی دوران علاج چل بسی کمسن ہوریا این ای سی ایش میں زیر علاج تھی باپ نے تین بچوں کو آگ لگانے کے بعد خود سوزی کی تھی باپ آرف اگلے ہی روز دوران علاج چل بسا تھا ایک بچی فاطمہ بھی دم توڑ گئی تھی تیسرے زخمی بچے کی حالت تشویشنا پی ایس ایل میچ کے دوران ضابط اخلاق کی خلاف برزی پر فاسٹ بولر نسیم شاہ پر میچ پیس کا دس فیصہ جرمانہ آئے ملتان سلطانس کی ایننگز کی آخری گین کے بعد سٹیب کو کک مار دی تھی نسیم شاہ نے جرم کا اطراف کرتے ہوئے میچ ریفری روشن مہانامہ کی تجویز کردہ پابندیوں کو قبول کر لیا جس کے بعد باقاعدہ سماد کی ضرورت نہیں محسوس کی گئے ہڈی ٹوٹی ہوتی تو میں بریانی کیسے پکا سکتا تھا اگر میں زخمی ہوتا تو دوسرے لوگ تین دن تک میری بریانی پکا رہے ہوتے انور مقصود کی اپنے اغواہ ہونے کی تردید بیٹے کے سوشل میڈیا آکاؤنٹ سے ویڈیو شیئر کر دی معروف امریکی مصنف شان کنگ اور ان کی اہلیہ نے رمضان کی پہلی شب اسلام قبول کر لیا انسٹاگرام پر شیئر کردہ ویڈیو میں مسلم سکولر امام عمر سلیمان شاہ اور ان کی اہلیہ کو کلمہ شہادت پڑھا رہے ہیں چوالیس سالہ شان ناصف مصنف بلکہ نصف رستی کے خلاف مصبوط آواز اٹھاتے رہے ہیں وہ ڈیموکریٹک پارٹی سے وابستہ تحریکوں کی حمایت کے لیے جانے جاتے ہیں دوہزار سترہ میں شان کنگ نے اپنی ٹوئٹ میں لکھا تھا کہ وہ تقریباً پندرہ سال تک ایک عیسائی پادری رہے ہیں آسٹریلیا میں گولف کے میچ کے دوران کینگروز کا بڑا جھنڈ گراؤنڈ میں اتر آیا ریاست ویکٹوریا میں گولف کھیلنے والے کھلاریوں نے اس عجیب و غریب منظر کی ویڈیو ریکارڈ کر لی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کینگروز کے بڑے جھنڈ نے گولف گراؤنڈ میں بھگدڑ مچا دی موقع پر موجود سٹیفن روشن نامی کھلاری نے سوشل میڈیا پر ویڈیو پوسٹ کی جس میں کینگروز کے اس جھنڈ کو دکھایا گیا غزہ میں قتلیاں بند کر کے فوری جنگ بندی کی جائے اس کو آسان بریڈ کارپٹ پر مظاہرین کا احتجاج معروف ادکار بھی احتجاج میں شریک مظاہری نے مرکز کے سامنے بھی ٹرافک بلوک کیا پولی وڈ سٹار مارک ریفلو گلوکارا بیلیلش اور کومیڈین رامی یوسف سمیت متعادت پنکاروں نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے سخفنوں کا لباس پہنا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے